تینکیو جی جی سیر میں میسیچر میں بہت شکریہ میں ہاؤس کی توجہ اس چانب دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے یہاں پہ سینیٹر رزا ربانی صاحب نے بھی اس ایشو کو اٹھایا تھا اور میں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا تھا کہ یہ جو راو انور کا معاملہ ہے شکیل افریدی کا معاملہ ہے اور کرنل جوزف کا معاملہ ہے یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر حکومت کو آکے یہاں ہاؤس کے اندر وضاحت کرنی چاہیے لیکن آج کے اخبارات میں یہ بات آئی ہے کہ کرنل جوزف کو امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے حالانکہ کرنل جوزف کے بارے میں وہ واش لسٹ کے اوپر تھا اور عدالتی کاروائی جاری تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ ان کو سفارتی استثناء حاصل نہیں ہے اور ان کا نام جو ہے وہ ای سی ال میں ڈال دیا جائے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا ہمیں یہ ڈر ہے کہ جس طرح کرنل جوزف کو یہاں ایوان میں یہ بات آئی تھی اور چیئرمن صاحب نے اس بات کے اوپر رولنگ دیتی کہ حکومت ایک بریفنگ دے گی اس ایوان کو جس طرح کرنل جوزف کو رہا کیا گیا ہے اور امریکہ پہنچا دیا گیا ہے ایک رات ہم سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو ہمیں پتے چلے گا کہ شکیل افریدی بھی بحفاظت پاکستان سے امریکہ منتقل ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ بھی ہے ہماری قومی عزت کا مسئلہ بھی ہے یہ جو آپ لوگوں نے اگر کتاب پڑھی ہے ریمن ڈیویس کی The Contractors حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس کتاب کے ذریعے سے ہماری بیزت ہی کی ہے اور پاکستان کی تزلیل کی ہے پھر اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ چودری شجاوات حسین صاحب نے ریسنٹی اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھا ہے اور جسٹس جعوید اقبال نے جس طرح باقیدہ جو Missing Persons Commission کے جو انچائٹ تھے اس نے جس طرح کہا کہ ہزاروں لوگ یہ پاکستان کی حکومت نے امریکہ کے حوالی کیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر خاموش رہا پارلیمنٹ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا میں اس حوالے سے آپ کی توجہ ایوان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ چار سو ڈرون حملے یہ فاتح میں ہوئے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا کہ لائسنس ٹو کل اقوائی متحدہ نے اس کے لئے آج جو فاتح والکینوں ہیں آتش پشاہ ہیں اس میں اور بہت سے فیکٹرز کے ساتھ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے امریکہ کے لئے شکارگاہ امریکہ کا شکارگاہ بنا دیا ہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو امریکی ایمبیسی ہے اور اب ہاروپے سے امریکی ایمبیسی بن رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس ریجن کے اندر سب سے بڑی جو ایمبیسی ہے امریکہ کے اندر ہمیں ہمارے سفارتکاروں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں ہمارے سفارتکاروں کے اوپر جو ہیں ریسٹریکشنز لگائی جاتی ہیں لیکن یہاں نہ صرف ان کو کھولی چھوٹ ملی ہوئے ہیں بلکہ یہاں ان کو یہ بھی آزادی ملی ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو بھی قتل کر سکیں اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی غیرت کا مسئلہ ہے ہمارے ساونٹری کا مسئلہ ہے یہاں پہلے بھی چیر نے اس کے اوپر رولنگ دی ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے ایک خودمختار ملک ہے یہ امریکہ کا غلام نہیں ہے یہ امریکہ کی شکرگاہ نہیں ہے کہ یہاں امریکیوں کو ریمن ڈیوز کی صورت میں کرنل جوزب کی صورت میں اور دوسروں کی صورت میں پاکستانیوں کے قتل کا لیسنس ملے اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے یہ اس ایوان کی عزت کا مسئلہ بھی ہے اس ایوان میں پہلے یہ بات آئی ہے اور اپوزیشن اور ٹیلی بینچز دونوں سے اس بات پہ اتفاق پایا گیا ہے لیکن حکومت دلکل آنکھیں بند کر چکی ہے اور اس حوالے سے اس ایوان کو مطمئن نہیں کر سکیے اس کے مسئلہ چیرمن میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر رولنگ دیں اور یہ جو ہوا ہے کرنل جوزب کا امریکہ لے جانا ایوان کو اعتماد میں لیے بغیر اس سے ایوان کا استحقاب مجروع ہوا ہے اور یہ بہت غلط ہوا ہے اور یہ امریکی غلامی کا ایک اقدام ہے جو کی حکومت نے کیا ہے